اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں مطلب کیا ہے آج کی صبح کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور بھگائیں یہ شکر کریں کہ آپ کی آنکھ صحیح سلامت کھلی ہے آپ نے اپنے سارے کام صبح صبح کے جو ہوتے ہیں نپٹا لیے بچوں کو سکول بھیجتیا ہے اور میاں کی تیاری ہو رہی ہوگی تو خیٹ چکیں اس کاموں کے علاوہ گھر میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی جو آپ کو اپسٹ کر دیتی ہیں اور وہ اپسٹ کیسے کرتی ہیں اپسٹ کیسے کرتی ہیں ہمارے جوائن فیملی سسٹم کا رواج اور اکثر آپ دیکھیں گھروں میں ماشاء اللہ سب ہرا بھرا گھر ہوتا ہے ساز بہو نند یہ سب اکھٹے دیور جیٹ یہ سب اکھٹے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں اور بڑا مزہ بھی آتا ہے میں نے اس چیز کو انجوئی کیا ہے کیونکہ میں خود بھی کمائن فیملی سسٹم میں رہی ہوں لیکن کیا ہوتا ہے جب ساتھ برتن ہوتے ہیں تو ایک ساتھ کھڑکتے تو ہیں یہ تو یہ ایک انٹرناشنل چیز ہے کہ اگر آپ اکھٹے رہیں گے چاہے آپ بہنیں ہی کیوں نہ ہوں گے آپ کے جھگڑے ہوں گے کبھی بچوں کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں کبھی چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں کبھی تھوڑی سی ایگو کی وجہ سے ہوتے ہیں کبھی سب کا مائنڈ ایک چیز پر نہیں ٹھہر رہا ہوتا تو یہ چیزیں تو زندگی کے ساتھ ہیں کبھی کبھار اب اپنے سگے ماں باپ سے بحث میں لگ جاتے ہیں اور آپ ان سے متفق نہیں ہوتے سو ہوتا کیا ہے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں وہ تو لڑتے مڑتے کچھ کرتے پھر ایک ہو جاتے ہیں لیکن جو یہ رشتے آپ کے کسی کی وجہ سے بنتے ہیں فر ایزاپل آپ کے ہزبن کی وجہ سے آپ کے وہ رشتے بنے ہیں سو ہوتا کیا ہے کہ بہت بات دل ہی دل میں رہ جاتی ہے اور جب آپ اسے زبان سے اظہار نہیں کر پاتے بنانے لگتی ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بات موپے کر دینی چاہیے دل میں نہیں رکھنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے ان رشتوں کو بہت سمحال سمحال کے رکھنا چاہیے تاکہ دیر تک دوڑے ہو کہتا ہے لمبی ریس کا گھوڑا سو وہ دیر تک اچھے تعلقات کی وجہ سے بڑے فائدے ہوتے سو ہر جگہ آلک پرسیپشن ہوتا ہے ہر ماہ الگ پٹیاں پڑھاتی ہیں اپنی بیٹی کو وہی والی بات ہے تو آج ہم کچھ ایک بہت مزیدار شو کر رہے ہیں اور آپ اس سے بہت ریلیٹ کر پائیں گے کیونکہ شاید آپ بھی اس والی چیز سے گزر چکے ہوں گی یا گزرنا ہوگا you never know اگر آپ میں اپنی زندگی کی بات کرتی ہوں تو مجھے اپنی کتائیاں اور اپنی غلطیاں بڑی نظر آتی ہیں جب میں ینگ ایج میں میری شادی ہوئی تھی تو اتی سی چھوٹی سی بات کو میں پہاڑ بنا لیا کرتی تھی یہ مجھے ایسا لگتا ہے اب اور جب میں پیچھے فلیش بیک میں جا کے سوچتی ہوں تو میں ہستی ہوں اتی سی بات پہ میں اتنی باتوں پہ دل دکھ جانا اس نے مجھے کیسے کہہ دیا اس نے مجھے ویسے کہہ دیا دکھی ہو جانا سو وہ ایک بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو ہم جلنے کڑنے اور یہ سوچنے میں کہ انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا انہوں نے مجھے ویسا کیوں کہہ دیا ہمیں نکال دیتے ہیں وہ ایک گولڈن پیریڈ ہے آپ کے ہاتھ میں آپ اسے کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں آپ خوشی خوشی سب کے ساتھ رہ کر گزارا کرتے ہیں یا آپ اس سے لڑکر اس سے لڑکے اس سے ناراض ہوکے اس سے منا کر اس طرح گزارا کرتے ہیں سو ویسے ہی جو میرے ایکسپیرینسز ہیں میں وہ ظاہر ہے اپنی بیٹی سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں اتنیشی بات پر مائن کر جاتی تھی یا میری ساس اگر مائن کر جاتی تھی تو ایک پوری پارٹی بن جاتی تھی سو وہ یہ چیزوں سے ہر کوئی گزرا ہوتا ہے مگر on a positive note میں نے ان چیزوں سے یہ سیکھا کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس دگر پہ چلانا ہے خوشی خوشی رہنا ہے لڑ جھگڑ کے رہنا ہے اداس رہنا ہے یا سب کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے آج ایک بہت مزیدار شو آپ کے نظر ہوگا مقابلہ ہوگا جو مقابلہ ایکچل زندگی میں بھی آپ چاہے دکھانا نہیں چاہیں scoreboard actually کہیں نرزر نہیں آ رہے ہوتے لیکن دماغ میں ہوتے ہیں اگر بہوے ایک سے زیادہ ہیں تو دیورانی جیٹھانیوں کا مقابلہ ہوتا ہے اگر خالی ایک بہو ہے تو بھابی اور نند کا مقابلہ ہوتا ہے کبھی کبار تو اگر نند بھی نہیں ہوتی اگر خالی دیور جیٹ ہوتے ہیں تو پھر بھابی اور ساس کا مقابلہ اور بہو اور ساس کا مقابلہ بھی اندر کرنٹ چلتا رہتا ہے آج یہاں کچھ اندر کرنٹ نہیں ہوگا ساف ساف مقابلہ آپ کے سامنے واضح نظر آئے گا اب ساس کی ٹیم جیتی ہے بہو کی ٹیم یا نند کی ٹیم آئیے اس پروگرام میں دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی